اسلام علیکم عزیز طالب علم و عزیز ویورز پچھلے ہفتے میں سیٹے ڈے کو میں اپنی اپلوڈ ویڈیو نیو کرتا تھا تو میں نہیں کر سکا کیونکہ میں رہا تھوڑا ایکسیڈنٹ کا ایشو ہوا تھا ابھی بھی کہتا ہے یہ تھوڑی پراب ہے لیکن ایک سوال آیا تو میں آپ کو اس کے حوالے سے میں بکھا دوں دیکھیں یہ ورم، ہیلیکس اینگل، پچھ ڈائیہ، چینج گئرنگ یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں فائند کرنا ہے فائند ڈیٹا ہمارے پاس ہے ڈیوڈ 60 mm نمبر آف تھریڈ نمبر آف سٹارٹ ٹھیک ہے نمبر آف سٹارٹ 2 ہے مادول 3.5 سب سے پہلے ہم کریں گے پچھ ڈائیہ معلوم پچھ ڈائیہ معلوم کریں گے پچھ ڈائیہ کا فارمول آپ کو برابر ہوتا ہے OD minus 2 M تو ہمارے پاس OD کتنا ہے 61 2 multiply 3.5 60 minus 753 M M تو ہمارے پاس یہ جو PD آ گیا پیچھ ڈایا یہ ہمارے پاس آگے 53 ایمیں ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم پہلے نمبر ٹو اب ہم معلوم کریں گے لیڈ دیکھیں یہ ہے ڈبل سٹارٹ سنگل سٹارٹ میں لیڈ اور پیچھ سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ڈبل سٹارٹیں اس ورم کے دو موہیں تو پیچھ سٹیپ ٹو لیڈ یہ برابر ہوتی ہے پیچھ ملٹیپلائی نمبر آف سٹارٹ ٹھیک ہے چلے جی پیچھ کس طرح معلوم کی جاتی ہے پہلے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ موڈول ملٹیپلائی پائی ضرب نمبر آف سٹارٹ نمبر آف سٹارٹ کا ہی میں نے ٹو لگایا ہے اگر ہم ایسے حال کرتے ہیں تو چلے پہلے یہ ڈال لیتے ہیں پہلے ہم یہ چیز معلوم کر لیتے ہیں پیچھ موڈول ہمارے پاس 3.5 ملٹیپلائی 3.14 تو ہمارے پاس جو اس کی پیچھ آگئی وہ آگئی 10.99 9 approximate 11 ٹھیک ہے یہ آگئی ہمارے پاس پیچھ آگئی ہے اب 11 مم ہے اب ہم نے معلوم کرنی ہے لیڈ 11 ملٹیپلائی نمبر آف سٹارٹ 11 ملٹیپلائی 2 یہ والا 2 ہے تو یہ ہمارے پاس لیڈ آگئی 22 مم 22 مم لیڈ ٹھیک ہے یہ دیں گے ہم نے پیچھ بھی معلوم کر کر کے آپ کو میں نے بتا دیا کہ پائی کو مارڈول سے ملٹیپلائی کریں تو پیچھ آئے گی جو کہ 2 مم کی چوڑی ہے تو 2 کو ملٹیپلائی کر دیا پیچھ سے تو اس کی لیڈ آگئی اور اگر چوڑی ایک مم آلی ہے تو پیچھ اور لیڈ برابر ہوگی اور اگر دو مم کی ہے تو پیچھ ملٹیپلائی نمبر آف سٹارٹ کھیک ہے اب میں اس کو ریمووو کر رہا ہوں نمبر 3 آپ ہم 10 معلوم کریں یعنی یہ وہ اینگل ہے جس پر تیبل کو آپ ترچھا کریں گے جائر ڈبل مم کی چوڑی اینگل جو ہے وہ ترچھا ہوگا اگر سنگل سٹارٹ سٹارٹ ہے تو 10 کا اس کا فارمولا ہے لیڈ یہ ڈبل سٹارٹ کے لیے اگر لیڈ لکھیں گے تو ڈبل سٹارٹ کے لیے ورنہ پیچھ لگ دی جاتی ہے پائی ملٹیپلائی پیچھ ڈایا پیچھ ڈایا ہمارے پاس 53 آیا تھا لیڈ ہمارے پاس کیا آئیتی 22 پائی کی 3.14 ملٹیپلائی 53 جو پیچھ پیچھ پیدی آیا تھا میں یہ لگ دیتا ہوں اس کو جب ہم آل کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ آئے گا 22 divided by 166 0.42 یہ ہمارے پاس 10 آگیا 0.132 19 یا آجیا approximately 132 19 یا آجیا approximate 0.1317 یعنی 60 degree 30 minute ملٹ کو value کریں گا تقریبا 35 منٹ ہو جائے لیکن 35 منٹ یا 32 33 منٹ آپ لیتے نہیں ہیں ماں تو 60 degree 30 منٹ table کو ترشا کر دیں گے 2 موگی چوڑی ہے چلے جی اب ہم ریشو معلوم کریں گے گے ریشو یہ برابر ہوتا ہے پیچ ملٹیپلائی نمبر آف سٹارٹ divided by cost ہمارے پاس جو value آئی تھی 22 divided by 0.99 14 یہ cost جو تھی وہ 60 degree 30 منٹ کا cost ہے وہ ہم نے یا value لی ہے تو ہمارے پاس جو angle آیا ہمارے پاس اس کی lead آئی ہے 21.19 یہ آگیا approximately 22.2 mm ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگئی اس کی یہ lead آگئی lead ہو گئی ہمارے پاس gear ratio یعنی lead ہمارے پاس تقریبن اس type کی آگئی ہمیں remove کر رہا آگئی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس gear train آگئی gear train lead of machine جو آپ نے حسن کے پاس machine ہمارے ہمارے پاس ہمارے milling machine lead 200 mm ہے lead to be cut ہمارے پاس کیا ہوگی 20 2.2 mm ٹھیک ہے اب جب میں اس کو اس سے کاٹ ہوں گا تو یہ تقریبا آئے گا یہ تقریبا یہ answer آئے گا تو میں یہ دو انسے ان کو میں ہٹا دوں گا یہ ہمارے پاس value آگئی یہ ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی سی ایک طلب بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نیام اٹھا رہا یہ value یہ آ رہی ہے اچھا میں گنتی کے وہ کون سے انسے لوں جب میں ان کو کاٹ جو یعنی جس table سے اوپر سے کٹے اس table نیچے سے divide ہو جائے یہ ہی آنا چاہیے for example for example 45 بٹا 5 لیکھ سکتا 5 5 5 45 یہ value آجائے 1 upon 9 یا 9 upon 1 یہ value آ رہی ہے اگر میں اس کی جگہ یہ value لے لو کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے value لے لیا یہ والی value اچھا ہم میں اس کو دو فیکٹر میں چینج کروں گا 3 15 45 5 5 یہ value آجائے کہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا چلے جی پہلے اس کو دیکھتے میں دونوں طرف 3 سے multiply کر دیتا ہوں ہمارے پاس z1 آگیا یہ ہمارے پاس z1 آگیا 69 z1 اور z2 ہمارے پاس آگیا 23 اب ہم نے اس کو حل کر رہا ٹھیک ہے اب میں اس کو لے کے چلتا ہوں چلے جی ہمارے حل کر دیں 15 دونوں طرف 5 سے multiply کر دیتا 15 5 z3 ہمارے پاس کیا آگیا 75 z4 ہمارے پاس کیا آگیا 5 25 ٹھیک ہمیں جو گیر ملے وہ ملے z1 برابر 69 z2 23 z4 3 جو ہمیں ملا 75 A5 اور z4 جو ہمیں ملا وہ ملا 25 یہ lead screw پہ لگے گا ڈرائیور گیر ہے ڈرائیور گیر اس کو چلایا گا اس کے ساتھ یہ گیر لگا ہو گا 75 75 کا گیر 25 کے گیر کو چلایا گا یہ dividing head پہ آگیا کہ آپ نے یہ گیر ٹرین صحیح چوز کری ہے یا نہیں ہم اس کو پرطال کرتے چیک کرتے اس کو چیک فارمولا ہمارے پار میں نے آپ کو پہلے لکھ آیا تھا z2 multiply z4 multiply 5 5 کتنی ہے multiply dividing head ratio 40 divided by z1 multiply z3 چلے z2 ہمارے پاس کیا تھا z1 z2 z z1 ہمارے پاس تھا z2 ہمارے پاس 23 multiply z4 ہمارے پاس کیا ہے 25 milling machine کے lead screw کے پیچ 5 mm dividing head ratio 40 z1 ہمارے پاس 69 اور z3 ہمارے پاس 75 اب جب آپ اس کو حل کریں تو یہ آپ کا answer آج گا 22 22 mm ٹھیک ہے اس کو حل ضرور کریں یہ multiply کریں اور تقسیم کریں اس value سے تو آپ کے پاس answer آئے گا وہ یہ آئے گا گویا کہ جو آپ نے gear changing کری ہے یہ یہ صحیح set کریں آپ نے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی شاہی نسار کو اجازت دیجئے اللہ اللہ